موسیقی اس قدر محنت کریں کہ باقی فورسز کے لیے عملی نمونہ بن جائیں انچارج پیٹرولنگ پوسٹ مخدوم رشید چودری عبد الرحمن چٹھا انچارج پیٹرولنگ پوسٹ مخدوم رشید چودری عبد الرحمن چٹھانے شفٹ انچارج محمد آزم شاکو بھلا ایس پی پیٹرولنگ ہوتان ڈیجن میڈم ہما نصیب کی جانب سے ملنے والی ہدایات کی روشنی میں خزشتہ روز ملازمین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام ملازمین حاضری کو یقینی بنائیں ساپ ستری وردی ایس او پیس کے مطابق پہنے دوران پیٹرولنگ عوام الناس کی ہر ممکن مدد کریں کرپشن سے اجتناب کریں غروب آفتاب کے بعد ریف لیٹر جیکٹ کا استعمال کریں بیٹ ایریا میں اوورلوڈ گاڑیوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ کاروائی کریں دوران پیٹرولنگ ناجائز اسلحہ منشیات و گرفتاری مجرمان اشتہار کی کاروائی زیادہ سے زیادہ کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ اس قدر محنت کریں کہ باقی فورسز کے لیے عملی نمونہ بن جائیں خبر شامل کرتے ہیں میل سی سے موجودہ حکومت بنارسی ٹھکوں کا ایک ٹولا ہے جس کا جمہوریت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ملکی معیشت پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے کسانوں کے لاہور دھرنے پر حکومتی حملے کی وجہ سے رہی سائی قصر بھی پوری ہو جائے گی ان خیالات کا اظہار تحصیل جنرل سیکیارٹی مسلم لیگنون چودری غیور اسلم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ لاہور میں کسان اتحاد نے صرف اپنے حقوق کے حصول کے لیے نہیں بلکہ عوام کے حقوق حاصل کرنے کے لیے دھر نہ دیا سوئے ہوئے نہتے کسانوں پر رات کی تاریخ میں شبے خون فاشست حکومتوں کا طریقہ ہے موجودہ حکمرانوں نے کزشتہ اڑھائی سال کی کارکردگی سے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ اس حکومت کو عوامی مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں ہے سلیکٹڈ وزیراعظم محمد نواز شریف کے انتقام کی آگ میں جل رہا ہے اور اس انتقام کی آگ کا روخ عوام کی طرف کر دیا گیا ہے ملک شفاق لنگڑیال شہید کے شہادت اس انتقام کا نتیجہ ہے ان کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ وزیراعظم عمران خان پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے اور اس نے ملکی ترقی کو چالیس سال پیچھے دھکیل دیا ہے ملک شفاق لنگڑیال کی شہادت اچھکولے کھاتی حکومت کشتی میں آخری کیل ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ مسلم نگنون کسانوں کی تمام مطالبات کی حمایت کرتی ہے گندم کی سولہ سو روپے امدادی قیمت کو مسترد کرتے ہیں یہ حکومت کا دو غلاپن ہے کیونکہ بیرون ملک سے جو گندم خریدی گئی وہ تو اٹھانہ سو ستر روپے فی امن کے حساب سے منگوائی گئی ہے لیکن اپنے کسان سے سولہ سو روپے خریدنے کے لیے ریٹ مقرر کر دیا ہے یہ کسان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے